یزید ہو سکتا ہے کہ میں اس جیسے ظالم شخص کے ہاتھ پہ بیعت کروں آپ یہ کہہ کے پلٹے تو مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دو اگر یہ چلے گئے قابو پانا دوبارہ مشکل ہوگا لہذا ابھی ان کو قتل کر دیا جائے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں آواز پڑی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے انہی قدموں کے بل پیچھے پلٹ کے نیام سے تلوار باہر نکالی اور ہوا میں لہرانی شروع کر دی محمدی کچھار سے حیدری شیر نکل آیا کہا ولید بن نقبہ تو ہمیں نہیں جانتا ہم کون ہیں آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب میں حسین ہوں علی کا بیٹا ہوں اور علی ابو طالب کا بیٹا ہے ہمارے گھر میں قرآن کرتا رہا ہے فرشتے ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں وَيَزِيدُ بْنُ الْمُعَالِيَ فَاسِقُن فَاجِرُن قَاتِلُ النَّفْسِ مَوْلِنُ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرُ اور یزید فاسق ہے فاجر ہے مسلمانوں کا قاتل ہے اور شراب پیتا ہے اس لیے حسین جنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہے حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار بیعت کی وجہ بیان کر دی آئیے پرابیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ اقتدار کے لیے سب کچھ ہوا اگر یہ بات ہوتی تو ترمہ بن عدی کہہ رہا ہے ہاتم تائی کا پوتا جب آپ میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں حضور آپ میرے پہاڑوں میں آ جائیں اور پانچ ہزار کا لشکر آپ کی پسٹ پر رکھ دوں گا اور آپ جدر بڑھیں گے وہ جان نصاری کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہوں گے اور یزید کی حکومت کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں حضرت امام حمام امام حسین نے ترمہ بن عدی بن حاتم کی اس پیشکش کو ٹھکڑا دیا کہا میں تو کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوں یزید کے چہرے سے اس نقاب کو نوچنا تھا اس کے مقروض چہرے کو لوگوں کے سامنے ننگا کر کے بتلانا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب اور میرے نانا نے خبر دی ہے کہ بنو امیہ کا ایک ظالم شخص میری سنت کو بدلے گا اور وہ سنت کو بدلنے والا یہی شخص یزید ہے آپ کو نیزوں کے اوپر سر نظر آئیں گے آپ کو گھوڑوں کی ٹاپوں پہ روندے جانے والے لاشوں کا تذکرہ ملے گا لیکن امام کے ہاتھوں کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا امام کا سر نیزے کی نوک پہ تھا لاشے گھوڑوں نے روندیے امام کے ہاتھ کدھر گئے شاید قدرت نے اٹھا لیے ہوں کہ کوئی یزیدی امام کا کٹا ہوا ہاتھ نہ اٹھا لے اور پھر یزید اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر کے کہے چلو اس طرح ہی صحیح امام کا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں آ گیا امام کی عظمت کا پہرہ رب نے دیا اور ان کی عبرو کا پہرہ رب نے دیا امام حسین کا کٹا ہوا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں آیا اور اس ہاتھ کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا جس کا مسکن اور مولد مدینہ ہو تو اپنی فکر کی آبیاری کے لیے اور یزید سے اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے آپ نے وہ شہر مدینہ بھی چھوڑا شہر اقوبہ بھی چھوڑا پھر مکہ تل مکرمہ بھی چھوڑا اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا مدعا سلطنت کا حصول ہوتا تو اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ آپ کبھی بھی سفر نہ کریں ٹوٹل ایک سو پنتالی افراد ہیں بچوں اور خواتین کے سبیت اور سارا مدینہ آپ کا مرید ہے ترمہ بن عدی بن حاتم راستے میں ملتا ہے تو تیس ہزار کا لشکر آپ کی پشت پہ کڑا ہونے کا اندیا دیتا ہے آپ فرماتے ہیں مجھے یہ بھی قبول نہیں ہے یزید کا مقروح چہرہ بے نقاب کرنے جا رہے تھے اور شہادت کو چومنے جا رہے تھے جس کی بشارت رسول اللہ نے دی ہوئی تھی اور پھر بڑھتے گئے اور اٹھنے والے قدم حضرت امام کے پیچھے نہیں ہٹے اور قیامت تک لوگوں کو درس اور سبق دے گئے کہ حق کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنا پڑے تو یہ سودہ سستہ ہے آج دین کی قدریں پر عمال ہوں اور ہم دھب سے بات بھی نہ کر سکیں تو میں پوچھتا ہوں کیا حجرہ فاطمہ سے بڑی بھی کوئی خان کا ہو سکتی ہے کیا حسین ابن علی سے بڑا بھی کوئی سجادہ نشین ہو سکتا ہے تو جب انہوں نے حق کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ کو دین کے لیے پیش کر دینا موسیقی موسیقی موسیقی